نمسکر میں ہوں راحل سنہا ستہ کے سبھی نیوز مطروں کا سواغت ہے ستہ کی شروعات میں ستے پہ ستہ یعنی ساتھ خبریں اور دلچسپ جانکاریاں سب سے پہلے ہم گوموتر کے نام پر دیش کو باٹنے والے ڈی ایم کے سانسس سنتھل کمار کی ویچارک مرمت کریں گے ستہ کی ورکشاپ میں ہتوڑا پانا پیچکس سب کچھ تیار ہے حالانکہ انہوں نے مافی مانگ لی ہے لیکن اصل میں مافی کافی نہیں ہے ویچارک ریپیرنگ اس کے لیے ضروری ہے کیونکہ سنتھل کے بیان میں خطرناک سنکیت ہیں آج لوگ صبح میں جمہو کشمیر پونر گھٹن اور آرکشن بل پاس ہو گیا چرچہ کے دوران عمر شاہ نے لوگ صبح میں پور پی ایم جواللال نہرو کی ایک چٹھی پڑی اور کہا کہ دیش کی زمین جانا پندت نہرو کا بلندر تھا اس پر خوب بوال ہوا آخر اس چٹھی میں لکھا کیا ہے یہ بھی آپ کو دکھائیں گے بی جے پی میں استیفوں کا دور چل رہا ہے حالانکہ یہ استیفے ان سانسدوں کے ہیں جنہیں مدی پردیش راجستان چھتیسگڑ کے ویدھان سبا چناؤں میں جیت ملی ہے اب تک بارہ میں سے دس بی جے پی سانسد استیفہ دے چکے ہیں خبر ہے کہ پرحلات پٹیر نریندر تومر اور رینوکا سنگھ کیندری منتری پت بھی چھوڑیں گے ایک بڑی خبر راجستان سے جہاں سب دیو سنگھ مدر کی جانچ کے لیے ایس آئی ٹی کا گھٹن کیا گیا ہے ہتیاروں پر پانچ پانچ لاکھ کا انام گوشت کیا گیا ہے لیکن آج ستہ میں سمجھیں گے کیا گینگ وار کی اصلی وجہ گینگسٹر لارنس وشنوئی اور بمبیہا گینگ کی جانی دشمنی ہیں اس پر ہم نے ایک ایک ایکسکوزف جانکاری آپ کے لیے اکھٹا کی ہے ستہ میں ضروری خبر بھوکم سے جڑی ہوئی ہے کیا آپ جانتے ہیں اس ورش بار بار دھرتی ہلنے کی اصلی وجہ کیا ہے کیوں بھوکم کی سنکھیا دو گنی ہو گئی ہے اور خطرہ کتنا بڑا ہے پہلی بار سنسد میں سرکار نے جو کچھ بتایا وہ بے حد چوکانے والا ہے آج ستہ میں ہم آپ کو ہماس کو ختم کرنے والے اسرائیل کے پانی پانی پلان کے بارے میں بھی بتائیں گے گازہ میں سمندر سے پمسٹ لگا کر اسرائیل کے جوان پانی کھیج رہے ہیں ہماس کی سرنگوں میں پانی بھرا جا رہا ہے اس سے ہماس کی سانس کیسے پھول رہی ہے یہ بھی آپ کو دکھائیں گے ایک دلچسٹ خبر کم جونگ کی بھی ہے جو نورٹ کوریا میں مہیناؤں کے سامنے رو پڑے انہوں نے دیش میں گرتی جندر کو دیکھتے ہوئے مہیناؤں سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی اپیل کی اور کہا یہ دیش بھکتی کا کام ہے دوستہ میں اب بات سنست کی جہاں لوگ سبح میں آج کانگریس اور بی جی پی دیش کے پہلے پردھان منتری جوال لال نہرو کے نام پر آمنے سامنے آگئے موقع تھا جمہو کشمیر آرکشن سنشودھن بل اور جمہو کشمیر پنرگھن سنشودھن بل پر چرچہ کا اور اسی چرچہ میں گرہ منتری عمیش شاہ نے جوال لال نہرو کے کچھ پرانے بیانوں کو کوٹ کر دیا اور یہ بات کانگریس کو پسند نہیں آئی جس کے بعد ایک دوسرے پر ٹھیک ہے حملے ہوئے احتیحاسک تتھے نکالے گئے حالانکہ ان سب کے بیچ دونوں بل لوگصبہ سے پاس ہو گئے لوگصبہ میں پنڈت نہرو کا ذکر کیوں ہوا اس پر ستہ میں آج بیانوں کی کنجی ہے جسے ہم آپ کو بتائیں اس سے پہلے یہ سمجھئے کہ آج لوگصبہ میں جمہو کشمیر سے جڑے جو دو ویدھیک پاس ہوئے ان میں کیا ہے اور ان سے کیا بدل جائے گا دراصل جمہو کشمیر میں پریسیمن ہوا تھا پریسیمن کے بعد جمہو کشمیر پنرگھن سنشودھن بل اور جمہو کشمیر آرکشن سنشودھن بل پیش کیا گیا آج پیش ہوئے ویدھیک کے مطابق اب جمہو شیطر میں چھے ویدھان سبہ سیٹیں بڑھائی گئی ہیں جبکہ کشمیر شیطر میں ایک ویدھان سبہ سیٹ بڑھائی گئی ہے پہلے جمہو شیطر میں سنتیس سیٹیں تھی اب سیٹوں کی سنکھیا تہتالیس ہو گئی ہے پہلے کشمیر میں چھالیس سیٹیں تھی اب یہ بڑھ کر سہتالیس ہو گئی ہیں آج پاس ہوئے ویدھیک میں بھی پیوکے کے لیے چوبیس سیٹیں آرکشت کی گئی ہیں جمہو کشمیر میں کل ملا کر ایک سو چودھا سیٹیں ہوں گی جس میں دو سیٹ کشمیر سے وستاپت پنڈتوں کے لیے آرکشت کی گئی ہیں یہ دونوں بل لوگ سبہ میں پاس ہو گئے لیکن اس چرچہ میں گرہمنتی امش شاہ نے جواللال نہرو کی دو غلطیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ ان دو غلطیوں کی سزا دیش آج بھی بھگت رہا انہوں نے کہا کہ پنڈت نہرو کی پہلی غلطی تھی کہ جب سینا جیت رہی تھی تب سیس فائر کر دیا اور دوسری غلطی یہ تھی کہ وہ کشمیر کا مسئلہ یون لے کر گئے امش شاہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پنڈت نہرو نے خود کہا تھا سیس فائر کرنا غلطی تھی امش شاہ کے اس بیان پر کانگریس نے سخت اعتراض جتایا اور ہنگامہ شروع ہو گیا سنسد میں جمہو کشمیر پر چرچہ پنڈت نہرو کے نام اور کانگریس کے اعتراض پر ہم نے ایک چھوٹی سی ریل تیار کی ہے اسے دیکھ لیجئے پھر آگے بات کرتے ہیں یونائٹیڈ نیشن کے انوبہوں کے بعد میں اس نسکرچ پر پہنچا ہوں کہ وہاں سے کچھ سنتوز جنک نتیجے کی امید نہیں کی جا سکتی مجھے یہ ایک اچھا فیصلہ لگا انٹو بریکٹ سیس فائر مجھے یہ ایک اچھا فیصلہ لگا لیکن اس مسئلے کو ٹھیک سے نہیں نپٹا گیا ہم سیس فائر اور پر اور ویچار کر کے کچھ بہتر مالگ نکال سکتے تھے مجھے لگتا ہے کہ بھوتکال میں ہم سے دوارہ کی گئی گلتی ہے اس میں آپتی ہے نہیں کر سکتے سویم جوالال نیرو نے کہا ہے سریع من چوانبیسا جی راجی ہو چکے ہیں دین بھر چلیے نہیرو دیش کے لیے ہانی کر ہے اور آپ دیش کے لیے کلانکاری ہو ایک دین بھر کہ کاشمیر سمجھ سے کیا مول کون تھا اور کیسے تھا اس میں اس وقت کے سبھی لوگوں کا رول کیا تھا اس پر چرچہ ہونی چاہیے اور یہ کہہ رہے نیرو ہم ہماری بینچیز سے کوئی نہیں کہتا کہ نیرو ہاری کا رکھتے مگر اب یہ ہی کہہ رہے نیرو ہاری کا رکھتے تو ہم کیا کرتے ہیں آپ کہنے ہیں جب آپ نے کانسٹیٹیوشنل آرڈر ٹو سیونٹی ٹو نکالا اور ٹری سکسٹی سیون فور اس میں پرافدان کیا اور کہا کہ لیجسلیٹیو اسیمبلی کا مطلب بھارت کی سنسد ہے آپ یہ بھول گئے جب آپ نے پارلیمنٹ کو جمہو کشمیر کی اسیمبلی میں تفتیل کیا تو جمہو کشمیر سمبیدھان کی دھارہ ایک سو سنتالیس ہے which says that no bill can be entertained in the legislative assembly which changes the constitutional arrangements between جمہو and کشمیر in the union of India ویسے آج سنسد ستر کا تیسرا دن تھا ابھی سنسد ستر کافی دنوں تک چلنے والا ہے اور لوگ سبح چناؤں بھی قریب ہیں ایسے میں سردیوں کے موسم میں راجنیتک تاپمان بھی بڑا ہوا رہے گا لیکن جمہو کشمیر میں سیٹو کی سنکھیا میں بدلاو کے بڑے نتیجے ہو سکتے ہیں ہمیشہ سے یہ آروپ لگتے رہے ہیں کہ جمہو اور کشمیر کے بیج ویدھان سبھا سیٹو کی سنکھیا کا بیلنس بگڑا ہوا ہے اس کو لے کر راجنیتی بھی خوب ہوتی رہی ہے اب سرکار اس سنتولن کو اپنے حساب سے قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے دیکھنا یہ ہے کہ بی جے پی کو اس کا کتنا سیاسی فائدہ ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ کہ جمہو کشمیر میں چناؤ کب ہو اور ستہ میں اب بات کرتے ہیں راجستان میں ہوئے اس سنسنی خیز ہتیاکان کی جس کی گونچ پورے دیش میں ہے جس میں گینگ وار والا انگل ہے جس گولی کان کا مکھے کردار خکھیات گینگسٹر لارنس وشنوی ہے ویسے بھی دندہارے ہتیا والی ہماکت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کام کسی چھوٹے موٹے گینگ کا نہیں ہو سکتا ہے آج ستہ میں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے یہ گولی کان گینگ وار کا حصہ ہے اس کے لیے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ لارنس گینگ کی کرنی سینہ کے ادھیاکش تے آخر دشمنی کیا تھی جیسا کہ اس اتیاکان کی ذمہ داری لینے والے روہد گودارہ کا آروپ ہے کہ سکدیو لارنس وشنوی کے دشمن گینگ کے گرگو کی راجستان میں مدد کر رہے تھے لارنس گینگ کو شک تھا کہ سکدیو راجستان میں بیٹھ کر اس کے دشمن بمبیہ کے قریبیوں کی مدد کر رہے تھے سوتروں کے مطابق لارنس گینگ کو یہ بھی شک تھا کہ سکدیو سنگھ گوگا میڑی ان کاروباریوں کو سندکشن دیتے تھے جنہیں لارنس کے گرگے اگاہی کے لیے فون کرتے تھے خیر ان دعوو کی حقیقت کیا ہے یہ جانچ کے بات سامنے آئے گا فیلحال راجستان پولیس سارے اینگل سے اس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ روہد گودارہ پچھلے کچھ وقت سے لارنس وشنوئی کا سب سے خاص گینگسٹر ہے سال دوہزار بائیس میں یہ فرضی پاسپورٹ پر یو اے فرار ہوا وہاں سے کنیڈا اور اب اس کی لوکیشن امریکہ بتائی جا رہی ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ وہ ودیش میں بیٹ کری راجستان میں جبرن اگاہی اور قتل کی وارداتوں کو انجام دے رہا ہے اپنے خاص گرگے کے ذریعے راجستان میں اپنے نیٹورک کو مضبوط کر رہا تھا جب سکدیف سنگھ گوگا میڑی اس کی رہا میں روڑا بنے تو ان کی ہتیا کروا دی بتایا جا رہا ہے کہ لارنس گینگ میں اس وقت ایک ہزار سے زیادہ گینگسٹرز ہیں لارنس گینگ ایک بڑی کمپنی کی طرح کام کر رہا ہے جیسے کوئی کمپنی اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے الگ الگ شہروں میں الگ الگ لوگوں کو ذمہ داری دیتی ہے ٹھیک اسی طرح لارنس گینگ سے بھی یو پی راجستان اور پنجاب میں کئی گینگ جڑ گئے ہیں جو اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے لارنس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں بڑی سنکھیا میں ایسے گینگ ہیں جن کے گینگسٹرز جیل سے ہی یہ سارے کام آپریٹ کر رہے ہیں اگر کچھ ناموں کی بات کریں تو سندیپ کالا جٹھیڑی گینگ جتیندر افگوگی گینگ سوبے گوجر گینگ آنندپال سنگھ گینگ جس کی لیڈر اب انورادہ چودری ہے نریش کرالا گینگ ہاشپی بابا گینگ گولڈی برار گینگ سوترو کی مانے تو ڈان آنندپال کے انکاؤنٹر کے بعد لارنس وشنوہی نے راجستان میں گینگ کی کمان اب روحید گودارا کو سوپی ہے اور لارنس وشنوہی کے بھروسے کو قائم کرنے کے لیے روحید گودارا نے سکدیف سنگھ گوگامیڑی کی ہتیا کروائی سوچیے راجستان میں اس وقت کیا ہونا چاہیے تھا اور ان گینگسٹرز کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے یہاں کی جنتہ نے بڑی امید کے ساتھ نئی سرکار چنی ہے نئے مکھے منتری کا انتظار کر رہی ہے ستہ کے اس پریورتن کے بیچ ستیاکان نے پورے سوبے کا محل بدل دیا ہے آج کرنی سینہ کے سمرتکوں نے بیروت پردشن کیا سڑکوں پر اتر کر نارے بازی کی ہتیاروں کو جل س جل سخت سزا دینے کی مانگ کی وہیں سیاسی گلیاروں سے بھی کڑی کاروائی کی مانگ ہو رہی ہے سب جل جانے چاہیے ایک سو بیس بی کے ملجیم بننے چاہیے چونکو ان کو سرچھا کیوں نہیں دی گئی مارچ میں پنجاب کی ڈی جی پی نے یہاں کے ڈی جی پی کو لکھا اس کے باوزید ان کو سرچھا دے دی گئی اور پھر لے لی گئی تو اس کا مطلب پری پلانڈ ان کا مطلب ہوا ہے ان کے لیے ان کے ہتھیا کے لیے لوگ انہیں ہتھیار خرید لیے ہیں جیڑ سے یہ باتیں ساری باہر آنے کے بعد سیکیورٹی نئے دینے کا جو کرتے جس نے کیا اس کی نجائی جانت ہونے چاہی ہائی کورٹ کے ورتبان جت سے یہ سناتن کو مٹانے والے گو ماتا کی سیوہ والے اور ان کے خلاف یہ شڑینت رچنے والے سرکار کے سب کہیں نہ کہیں ملے جلے لوگ ہیں راجستان میں جس پرکار سے پاس سال میں بہت سارے گینگ گروپ یا سکری ہیں دھمکیا دے رہے ہیں چود بسولی کر رہے ہیں اور سرکار ابھی اس طرح جیرو ہے جو جرستاری ہو اپرادیوں کی یو پی کی طرح پہ انکاؤنٹر ہو ابھی کی ابھی ڈی جی کو نیس کیا جائے نیلنبیت کیا جائے جب یہاں کے ڈی جی کو معلوم ہے یہاں کی گرم انترالی کا چارج تو اس ٹائم آسو گیلوت کے ساتھ آسو گیلوت جو یہاں کی سو سی ام تھے ان کے پاس تھا ان کے اوکر چانوائی ہو ان کے اوکر بھی مخدمات ہے جی تو یہ وہ گینگ ہیں جو اپنے خوف اور دیش کے ایک بڑے حصے پر کنٹرول کے لیے ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے ہیں ان میں سے ایک ہے وشنوئی گینگ اور دوسرا ہے بمبیہ گینگ وشنوئی گینگ کا سرگنا خود لارنس وشنوئی ہے جبکہ بمبیہ گینگ کی شروعات ویسے دویندر بمبیہ نے کی تھی آپ اس کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن موجودہ سمیں میں اس گینگ کا سرگنا لکی پٹیال ہے لارنس وشنوئی اپنے جرائم کی دنیا کا نیٹورک دیش کی سب سے سرکشت جیل تیہار سے بیٹھ کر چلاتا ہے جبکہ لکی پٹیال ارمینیا سے بمبیہ گینگ کو آپریٹ کرتا ہے ویسے لارنس کی بات کرے تو لارنس الگ الگ جیلوں میں جاتا بھی رہتا ہے ساڑھے چھہ سو سے زیادہ لارنس کی برانچ ہیں اور دیش کے کونے کونے میں چھہ سو سے زیادہ اس کے شارپ شوٹر ہیں جبکہ بمبیہ گینگ میں ابھی تین سو سے زیادہ شارپ شوٹر ہیں لارنس وشنوئی گینگ کے کئی راجیوں میں نیٹورک ہیں جبکہ پنجاب سے شروع ہونے والا بمبیہ گینگ بھی کئی راجیوں میں آپریشن اپنے کرتا ہے اور اس کی دہشت بھی ان سب جگہ پر ہے ویسے لارنس وشنوئی نے بھی اپنے جرم اور گینگ کی شروعات پنجاب سے ہی کی تھی آج لارنس وشنوئی جس طرح تیہار سے بیٹھ کر مڈر فیروتی اور کئی جگنے اپرادوں کو انجام دیتا ہے اس کے ذریعے وہ ایک بڑا ڈان بننے کا سپنا دیکھ رہا ہے جبکہ بمبیہ گینگ لگتار اس کی دہشت کو چنوٹی دے رہا ہے ورچس کی یہی جنگ بار بار خونی لڑائی میں تبدیل ہو رہی ہے اور ستہ میں اب بات ایسے خطرے کی جسے آپ سب نیوزمیتر آئے دن محفوظ کرتے ہیں اس خطرے کی ضد میں آپ ہیں آپ کا پریوار ہے اور آپ کا گھر ہے یہ خطرہ ہے بھکم کا جس پر پہلی بار سرکار نے کچھ ایسا کہا ہے جس کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری ہے سنسد کے اندر سرکار کی اور سے بھکم کو لے کر جو کچھ بتایا گیا وہ بہت ہی چوکانے والا ہے سرکار نے سنسد میں جانکاری دی ہے کہ پچھلے چار ورشوں میں بھکم کی سنخیہ دو گنی ہو گئی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے بھکم کی گھٹنائیں اچانک کیوں بڑھ گئی ہیں ایسا کیا ہوا ہے کہ اس ورش دھرتی بار بار اور بہت کم دنوں کے انترال میں کام پر رہی ہے آئے دن بھکم پانے کی اصلی وجہ کیا ہے یہ سب کچھ پہلی بار سرکار نے بتا دیا ہے سرکار نے باقاعدہ سنسد میں نام اور لوکیشن کے ساتھ بتایا ہے کہ آخر اتنے بھکم کیوں آنے لگے ہیں اور یہ آپ کے لیے کتنے بڑے خطرے کی بات ہے لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو بھکم سے جڑے کچھ ایسے آنکڑے دکھاتے ہیں جن کے بارے میں سن کر آپ چوک جائیں گے سرکار کی اور سے سنسد میں لکھت میں یہ جانکاری دی گئی ہے کہ اس ورش یعنی دوہزار تیس میں چھوٹے بڑے ایک سو چوبیس بھکم آ چکے ہیں اور اس کی وجہ ہے ایک فالٹ جس کے بارے میں ہم آپ کو آگے بتائیں گے لیکن پہلے بھکم پر نیوز کا نمبر گیم سمجھئے اس ورش ستانوے ایسے بھکم پائے جن کی تیو رتا رکٹر اسکیل پر تین سے لے کر تین دشملہ نو کے بیچ رہی اکیس بھکم پہ ایسے آئے جو چار سے لے کر چار دشملہ نو رکٹر اسکیل کے بیچ رہے جبکہ چار بھکم کی تیو رتا پانچ سے لے کر پانچ دشملہ نو تک ماپی گئی اور دو بھکم بڑی کیٹیگری کے آئے جن کی رکٹر اسکیل پر تیو رتا چھے سے لے کر چھے دشملہ نو تک رہی اس طریقے سے پورے سال ایک سو چوبیس بھکم پائے لیکن سب سے چوکانے والی بات یہ کہ دوہزار تیئس میں ان بھکم کی سنکھیا پچھلے چار ورشوں کے مقابلے میں دو گنی ہو گئی ہے سال دوہزار بیس سے لے کر دوہزار بائیس کے بیچ صرف ساٹھ سے پینسٹھ بھکم پائے لیکن صرف اسی سال ایک سو چوبیس بھکم پا چکے ہیں لیکن آخر اس کی وجہ کیا ہے یہ اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سرکار نے سنست میں لگاتار آ رہے بھکم کے پیچھے ایک نام بتایا ہے اور وہ نام ہے الموڑا فالٹ سال دوہزار تیئس میں بھارت کی دھرتی دو گنا زیادہ کافی تو اس کی مکھے وجہ ہے پششم نیپال میں الموڑا فالٹ کا ایکٹیو ہونا اس وقت اس فالٹ میں سب سے تیز تین بڑے جھٹکے آئے ہیں پہلا جھٹکہ چوبیس جنوری دوہزار تیئس کو جس کی تیورتہ پانچ دشملہ وارٹ تھی دوسرا جھٹکہ تین اکٹوبر دوہزار تیئس کو جس کی تیورتہ چھے دشملہ دو تھی اور تیسرا چھے دشملہ چار تیورتہ کا بھکم جو تین نومبر دوہزار تیئس کو آیا تھا ان بھکمپوں کے بعد آئے کئی چھوٹے جھٹکوں کی وجہ سے بھارت پاکستان نیپال کی دھرتی کانپتی رہی انہی تین مکھے بھکمپوں کی وجہ سے پورے سال بھارت سمیت آس پاس کے پڑوسی دیشوں میں دھرتی ہلتی رہی کئی نیوز مطروں کے مند میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ آخر فالٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے تو یہ بھی سمجھئے دراصل بھکم کے ساتھ فالٹ نام کے ایک ترم کا استعمال ہوتا ہے جنہیں فالٹ لائنز کہا جاتا ہے ان فالٹ کا مطلب ہوتا ہے درار یعنی اتراخن کے علموڑا علاقے میں کئی سو ورش پہلے بھکم کے بعد ایک درار بن گئی ہوگی جو سمیں کے ساتھ بڑی ہوتی گئی سرکار نے اسی علموڑا فالٹ کو بھکم کی اصلی وجہ بتایا ہے عام طور پر تین طریقے کی فالٹ لائنز ہوتی ہے جن میں سے ایک ریورس فالٹ اس میں بھکم کے دوران زمین کا ایک حصہ اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے دوسری ہے نارمل فالٹ اس فالٹ میں زمین کا ایک حصہ نیچے کی طرف چلا جاتا ہے جبکہ تیسری ہے اسٹرائک سلپ فالٹ ٹیکٹونک پلیٹس میں گھرشن کی وجہ سے اس میں زمین کا ایک حصہ آگے یا پیچھے کی طرف کھسک جاتا ہے ایکسپرٹس کا دعویٰ ہے کہ سرکار نے سنصد میں دیے اپنے بیان میں جس پشیمی نیپال کے علموڑا فالٹ کا ذکر کیا ہے وہ اسٹرائک سلپ فالٹ ہے اس کے بارے میں ہم نے آج ایکسپرٹس سے بھی بات کی سنیے بھکم کے سب سے بڑے کارن علموڑا فالٹ پر انہوں نے کیا کہا علموڑا کا جو ہے یہ بھی ایک نیچرل پروسس ہے کیونکہ دو ہزار پندرہ میں میپال میں بہت بڑے بھکم پائے تھے دو لگاتا رہے تھے ایک مہینے کے انترال میں ایک ہی فالٹ پر تھے دونوں ہی ساتھ مگنیٹیوٹ سے جہدہ کئے تھے تو کوئی بھی جب بڑے بھکم پاتا ہے تو اس کے بعد کافی سمائے تک چھوٹے چھوٹے بھکم تو اس علاقے میں آتے رہتے ہیں وہ بھی ایک نیچرل پروسس ہے وہ ری ایڈجسمنٹ کا جو آپ کے پلیٹس ہیں وہ ری ایڈجسٹ ہو رہی ہیں سٹریس یعنی ری بائلنس ہو رہا ہے تو اتر میں ہمالے کی وشال پہاڑیوں سے لے کر دکشن میں کنیا کماری تک اور پورب میں بنگال کی خاری سے لے کر پششن میں عرب ساغر تک بھارت ایک ہے بھارت سے زیادہ دھن سترہ سو سے زیادہ بولیاں اور دو سو سے زیادہ ندیوں والا بھارت ایک ہے کئی سنسکتیوں پرمپراؤں مطو اور پوجہ پدتی والا بھارت ایک ہے ہمارے راجگان میں سندھ سے لے کر پنجاب گجراد گاوین مراتا اور بنگال کا سماویش ہے انیکتہ میں ایکتہ کا سندیش ہے بھارت کے بچے بچے نے یہی پڑا ہے یہی دیکھا ہے اور یہی جیا ہے بھارت کا سمدھان یہی کہتا ہے ہماری ویراست یہی کہتی ہے ہماری سادھا سنسکتی بھی یہی کہتی ہے لیکن آج کی گلہ کارٹ پولٹکس میں باٹ کر ووٹ کمانے والے زمانے میں کچھ ایسے نیتا ہیں جو ووٹوں کے لالچ میں بھارت کو کبھی بھاشا کبھی دھرم تو کبھی شیطر کے ادھار پر باٹنا چاہتے ہیں ایسے ہی ایک نیتا ہے سندھل کمار کلی نو نے سنسد میں کھڑے ہو کر بھارت کے ہی ایک حصے کے لوگوں کے لیے اپمان جنک بھاشا کا استعمال کیا ان کا اپمان کیا اور بھارت کے ایک بڑے بھو بھاگ کو گوموتر اسٹیٹ کہا یہ بھارتوش کے وچار اور سنکلپنا کو کچوٹنے والی بھاشا ہے اس لیے آج ورکشاپ میں بیچارک مرمت کرنی ہوگی اور سیدھے ستہ کی ورکشاپ میں ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اور لے کر تو ہم آپ کو چلیں گے جہاں جہاں ہم تسلی بخش طریقے سے اس ماملے میں بیچارک جو ریپیرنگ ہے وہ کریں گے کیونکہ سنتھل کمانڈ نے جو بولا ہے وہ واقعی دیش کے لیے ایک بڑا خطرے کا سنکیت ہے ستہ میں اب بات کرتے ہیں اسرائیل حماس ید کی جہاں اسرائیل کا ایکشن تیز ہو گیا ہے جس وجہ سے ہانیا ان کمانڈر کے خاتمے کا وقت قریب آتا دکھائی دے رہا ہے آئیڈی ایف کا گراؤنڈ آپریشن تیسرے چنل میں پہنچ چکا ہے جیسا کی کہا جا رہا ہے آئیڈی ایف کا پورا دھیان ابڈکشن گازہ پر ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ گازہ کے ہر گھر سے ہتھیار مل رہے ہیں اس وقت کی بات کریں تو اسرائیل سینہ نے خان یونس کو چاروں طرف سے گھیڑ لیا ہے آسمان سے بھاری بمباری ہو رہی ہے تو زمین پر آئیڈی ایف کی ٹینک کہر برپا رہے ہیں دعویٰ کے مطابق خان یونس کے در السلام اسپتال کے نیچے انڈرگراؤنڈ سرنگ میں یاہیہ سنبر چھپا ہوا ہے ایسے میں اس کے خاتمے کے لیے اسرائیل کی سینہ گازہ میں اب تک کا سب سے بڑا آپریشن چلا رہی ہے اسپتالوں کے چاروں طرف بمباری ہو رہی ہے اسرائیلی فورس نے چوبیس گھنٹے میں ہماس کے دھائی سو تھکانوں پر حملے کی ہیں ان تصہیروں سے بھی زیادہ اہم ہے اسرائیل کا آپریشن ووٹر اس کی پوری کہانی بتائیں گے لیکن پہلے دیکھئے کیسے ہماس کے ٹھکانوں کو اسرائیل چن چن کر ختم کر رہا ہے آٹھ سو ٹنلز ایسے ابھی بھی باقی ہیں جن کو دھست کرنا باقی ہے اور اسی میں ہتھیار، گولہ، بارود اور لڑاکوں کے چھپے ہونے کی آشنکہ ہے لہٰذا ایک بڑا پلان لے کر آئیڈیا فارگراؤنڈ آپریشن کر رہی ہے وہ پلان یہ ہے کہ سمدر یعنی میڈیٹیرینسی سے پانی کے بڑے بڑے پمپوں کے دورہ میڈیٹیرینسی سے پانی لیا جائے گا اور ان ٹنلز میں بھر دیا جائے گا اور پورے گازہ کے علاقے میں باڑھا جائے گی پانچ ہماس کے ٹاپ کمانڈروں کو اسرائیلی سینہ نے اونی کے ٹنل میں گھوش کے مارا ہے ان کے ٹنل میں کیا گھوش کے مارا ہے ایکٹلی انہوں نے ان کے اندر پانی بھرا ہے تو یہ آتوماتیکلی جب ٹنل کے اندر پانی جائے گا یہ لوگ کمانڈر ہوں چاہے ہماس کے نورمل ٹروریسٹ ہوں وہ سب باہر نکل کے آئیں گے اور وہیں پر یہ لوگوں کو تباہ کیا ہے ساؤتھ گازہ سے لے کر لارتھ گازہ کے علاقے میں آٹھ سو ٹنلز کو دھرک کرنا ایک بڑی چلوتی ہے ان کو آئیڈنٹیفائیڈ کرنا بڑی چلوتی ہے لہٰذا پانی والے پلان کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے اور بار کے ذریعے ٹنلز میں چھپے لڑاکوں کو باہر نکالنے کے لیے ایک نیا پلان لے کر آئیڈیا فیلحال ساؤتھ گازہ سے لے کر نورتھ گازہ میں آپریشن شروع کرنے جاری ہے تو دیکھئے ستہوں نے آج کا ٹائم ختم ہو گیا لیکن اپنے سبھی نیوز مطروں سے ہماری نیوز ریکویسٹ ہے کہ وہ ستہ کی نیوز ریلز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے سجاؤ ہمیں واتس اپ ضرور دیں